آج کافی عرصے بعد اس کی کال آئی کہنے لگی کہ میں تمہیں بھول چکی تھی خدا گواہ ہے کہ نکاح نامے پر دستخط کرتے وقت مجھے ایک پل کے لیے بھی تمہارا خیال نہیں آیا میں نے پوری نیک نیتی اور دیانتداری سے اپنا آپ کسی اور کے حوالے کر دیا شادی کی اگلی صبح جب میری ساس نے مجھے سارے گھر والوں کے لیے ناشتہ بنانے کو کہا تو مجھے ایک دم سے تمہاری یاد آگئی جب تم نے کہا تھا کہ شادی کے بعد تمہاری مہندی اترنے تک کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دو گے گرمی سے بحال رات کا کھانا بنا کے جب گھر والوں کو دیا میری باری آنے پہ کھانا ختم ہو گیا اور میرے شوہر نے مجھے کھانے کا پوچھا تک نہیں زندگی میں پہلی بار بھوکے پیٹ سوتے ہوئے مجھے تمہاری یاد آئی جب تم نے کہا تھا کہ تم میرے کام ختم ہونے کا انتظار کر لیا کرو گے لیکن میرے بغیر کھانا نہیں کھاؤ گے عید پہ گھر کے کاموں میں مصروف مہندی لگانے کا وقت نہیں ملا چاند رات کو میرا شوہر اپنی بہن کو چوڑیاں دلانے گیا اور میری ساس نے مجھے یہ کہہ کر جانے نہیں دیا کہ تم مہندی چوڑیاں لینے چلی گئی تو ہزاروں کام جو رہتے ہیں وہ کون کرے گا مجھے امید تھی کہ میرا شوہر میرے لیے چوڑیاں لے آئے گا لیکن اسے شاید میں یاد ہی نہیں رہی پہلی بار بغیر مہندی اور چوڑیوں کے عید مناتے ہوئے مجھے تم شدد سے یاد آئے تم کہا کرتے تھے کہ تمہارے ہاتھوں میں مہندی اور چوڑیوں کے بغیر تو عید پھیکی لگے گی میری سالگرہ آنے والی تھی تمہیں یاد ہے میں اس دن کا کتنا انتظار کرتی تھی اور کتنی خوش ہوا کرتی تھی میں اپنے شوہر کی طرف سے کسی خاص تحفے اور نیک تمناوں کی امید میں تھی پورا دن گزر گیا رات کو سونے سے پہلے میں نے شکوا کیا کہ مجھے سالگرہ کا تحفہ نہیں دیا آپ نے تو پتہ لگا کہ انہیں یاد ہی نہیں تھا کہ آج میری سالگرہ ہے اس رات تم مجھے بہت یاد آئے تمہیں کسی کی سالگرہ یاد نہیں رہتی تھی لیکن میری سالگرہ تم کبھی نہیں بھولے تھے اب گھر کے کام کرتے ہوئے کھانا بناتے ہوئے کپڑے دھوتے ہوئے تم اکثر یاد آتے ہو مجھے مجھے نہیں معلوم کہ اگر میری شادی تم سے ہوتی تو تم میرے شوہر جیسے ہو جاتے جا اپنی کہی باتیں پوری کرتے لیکن اب تم یاد آتے ہو اکثر یاد آتے ہو